اسلام علیکم پیارے بچو پیارے بچو زیبرا کی مشک جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم صفحہ نمبر اکتیس پہ ہمارا جو سوال ہے آج کھالی جگہوں کو پور کیجئے پیارے بچو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے ہمیں پوری جانکاری اس سبق سے ملی ہے اسی جانکاری کا استعمال کر کے ہم ان کھالی جگہوں کو پور کریں گے پیارے بچو پہلی جو کھالی جگہ ہے یہ ہے ڈیش کو ہم ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہیں کس کو یہ سبق کس کے متعلق ہے زیبرا کے متعلق ہے نا تو زیبرا کو ہم ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہیں تو پیارے بچو ہم زیبرا لکھیں گے زیبرا زیبرا کو ہم ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہیں شباش دوسری کھالی جگہ ہے زیبرا افریقہ کے گنے ڈیش میں پایا جاتا ہے کن میں پایا جاتا ہے بچو شباش گنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے گنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے پیارے بچو پھر اس کے بعد زیبرا دراصل جنگلی گوڑوں کی ایک شباش ایک قسم ہے ایک قسم ہے کاف سین اور میم ایک قسم ہے اس کے جسم پر سفید داریاں ہوتی ہے سین پھے یہ اور دال سفید داریاں ہوتی ہے پیارے بچو آپ کو پتا ہے یہ جانور بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے لیکن کیوں دکھتا ہے انہی داریوں کی وجہ سے ہے نا تو ان داریوں کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے خوبصورت کھائی واؤ بے ساد واؤ رے اور تے خوبصورت دکھائی دیتا ہے شباش تو پیارے بچو یہ والا کوسشن ہم نے کیا اب آگے بڑھتے ہیں پیارے بچو زیل میں دیے گئے الفاظ کی ترتیب بدل کر ایک اور بامانِ الفاظ بنائیے جیسے کان سے ناک بنایا گیا ہے یعنی ان الفاظ کی ترتیب کو بدل کر دوسرا کوئی ایسا لفظ بنانا ہے لیکن وہ بامانیے ہونا چاہیے ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو پہلے دیکھتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ یہ ہے تار یہ کس کس حروب کا بنا ہوا ہے تے الف اے رے ہے نا اب اس تار کی ترتیب کو بدل دینا ہے ان حروب کی ترتیب کو بدل دینا ہے اور دوسرا ایسا لفظ بنانا ہے جو بامانیے لفظ ہو یعنی جس کا کوئی معنی ہو تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں نا رے ایلیف تے رات شباش تو پیارے بچو اسی طرح سے شال شال میں کون کون حرف ہے شین ایلیف اور لام پیارے بچو اگر ان حروب کی ہم ترتیب بدل دیں گے کوئی ایسا نیا لفظ بنائیں گے بن سکتا ہے ہاں بن سکتا ہے نا لاش لام ایلیف شین لاش پھر اسی طرح سے نام نام میں کیا کیا ہے نون ایلیف اور میم اگر حروب کی ترتیب کو بدل دیں گے کون سا لفظ نیا بنا سکتے ہیں ہم مان یعنی میم ایلیف نون اسی طرح سے جار جیم شباش ایلیف اور رے ہاں اگر حروب کی ترتیب کو بدل دیں گے کون سا نیا لفظ بنے گا راج رے ایلیف جیم اب ہمارا ایک سوال ہے یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے کہ اشارات کی مدد سے جدول کے کھانوں کو مناسب حروب سے بر کر مطلوبہ لفظ بنا یعنی ایک شڑول یہاں پہ دیا ہوا ہے اشارات بھی دیے گئے ہیں اور انہی اشارات کی وجہ سے ہم کو یہ کھانے جو ہیں ان کو پور کرنا ہے تاکہ ایک مناسب لفظ ان سے بن جائے ایک مطلوبہ لفظ ان سے بن جائے وہی لفظ ان سے بن جائے جو ہم سے پوچھا گیا ہے یعنی پہلا ہے دائیں سے بائیں یعنی یہاں سے یہاں تک یہ دائیں ہیں ہمارا دائیں سے بائیں تک یہاں تک ہمیں یہ کھانے بھرنے ہیں اور پہلے پہلا اشارہ ہے وہ ملک جہاں بہت پہلے زیبرا پایا جاتا تھا یہ ہے الپ ہے نا تو امریکہ ہے نا الپ میم رے یہ کی ہے امریکہ اب اوپر سے نیچے دوسرا اشارہ ہے اوپر سے نیچے وہ ملک جہاں آج زیبرا پایا جاتا ہے کہاں پایا جاتا ہے افریقہ الپ فے رے یہ کاف ہا امریکہ اور دوسرا ہے افریقہ کیا آپ کو بچوں معلوم ہیں دریائی گوڑا جس کو ہپو کہتے ہیں وہ پورا دن پانی میں ہی گزارتا ہے اور رات کو چرتا ہے اور رات کو پھر میدانوں میں گاس پوس وغیرہ کھاتا ہے پیرے بچوں یہ اقلاقی درس ہے یعنی ہمیں ہر حال میں اس درس کو اپنانا چاہیے کیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے جانور چونکہ ہماری طرح زبان کا استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بد سلوکی نہیں کرنا چاہیے نہیں ان کو مارنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے پیرے بچوں اب یہ لاسٹ میں عملی کام ہے تین جنگلی جانوروں کی تصاویر جمع کر کے اپنی سکریپ بک پر چسپا کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے ذراعہ ہے کہ جہاں سے آپ تین جنگلی جانوروں کی تصاویر کو اکٹھا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس اسکریپ بک ہے تو صحیح اگر نہیں تو ایسی بک پہ یہاں چسپا کیجئے باقی با سکتے ہیں